بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل میں آج مقتلات روزہ کے بعد وہ چیزیں جو روزے میں مقروح ہیں عام طور سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں روزے میں مقروح ہیں ان کو ہم مقتلات روزہ کے زمن میں یا مقتلات روزہ کے اس میں لے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس سے روزہ باطل ہو گیا یا روزہ باطل ہو جائے گا جو چیزیں روزے کے عالم میں مقروح ہیں ان میں سے جو کچھ خاص یہاں پر درجہ ہیں ان میں سے اول آنکھ میں دوار ڈالنا روزے کے عالم میں یہ چیز مقروح ہے جبکہ اس کا مزا یبو حلق بے پہنچے ظاہر سے بات ہے کہ آنکھ یا کان میں اگر دوار ڈالی جاتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے مزا حلق تک پہنچتا ہی ہے اس صورت مقروح اگر حلق تک نہ پہنچے تو مقروح بھی نہیں اگر حلق تک مزا اس کا نہیں پہنچ رہا ہے تو مقروح بھی نہیں آنکھ میں دوار ڈالنا آنکھ میں دوار ڈالی اس کا ٹسٹ کہا پہنچا حلق میں اگر ایسا ہے تو مقروح ہے دوسرے ہر ایسا کام کرنا جو کمزوری کا سبب بنے اب جیسے یہاں پر لکھا ہے فس دکھلوانا جو عام طور سے یہاں کہتے ہیں حچامت کروانا جس میں انسان کا خون اندر سے نکالا جاتا ہے اور اس کے بعد کمزوری پیدا ہوا جاتی ہے ہر وہ کام جس سے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو روزے کے عالم میں مقروح ہے روزہ باتیں نہیں ہوگا روزہ صحیح رہے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کے عالم میں نہ کیا جائے اس کو تیسرے ناک سے ناس کھنچنا روزے کے عالم میں ناس لینا آپ نے پانی گرم کیا بھاب لیے اور اس کو آپ ناس لے رہے ہیں تو یہ روزے کے عالم میں مقروح ہے بشرتے کہ یہ علم نہ ہو کی حلق تک پہنچے گی اور اگر یہ علم ہو کی حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے ظاہر سے بعد عموماً جو ناس لی جاتی وہ حلق ہی کے لیے لی جاتی ہے کہ وہ انسان مو کھولتا ہے تاکہ اس کی بھاب حلق تک اور سینے تک پہنچے اگر ایسا ہے تو جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ خالی اپس سے چہرے کو یا خالی ناک کو اگر اس میں بھاب لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر یہ بھاب آپ مو کھول کے لے رہے ہیں اور وہ مو کھول کے یہ ناس یا اس کے جو بھاب ہے وہ آپ کی حلق تک پہنچ رہی ہے اور اس کے ذریعے سے ہپڑوں تک پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا اور اسے کو باطل کر دے گا چوتھیں خوشبودار گھاس اور جڑی بوٹیاں سونگنا اور سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید روزے میں کسی بھی طریقے کی خوشبو جائز نہیں ہے اور وہ بکرو ہے بلکہ وہ باطل کی حد تک سمجھتے کہیں خوشبو لگا دی تو لگتا ہے کہ بس روزہ باطل ہے جبکہ خوشبو لگانا الگ چیز ہے خوشبو کا استعمال الگ چیز ہے اور اس مخصوص گھاس کا سونگنا الگ ہے روزے کے عالم میں خالی اس گھاس کا خوشبودار گھاس جیسے گلاب کا پھول ہے اب اس گلاب کے پھول کو باقاعدہ مخصوص طریقے سے سونگنا اس میں کراہیت ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اسی گلاب کے اطر کو لیا اور اس کو ہاتھ میں لگا لیا لگا کپروں میں لگا کوئی رجو نہیں ہے اس میں نہ کراہیت ہے اور نہ کہیں سے روزے کی صحت کے پر کوئی اثر پڑے گا بلکہ ہر وقت اور ہر حالات میں سوائے چند موقع ایسے ہیں احرام وغیرہ کے جس میں جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے ورنہ اس کے علاوہ تمام حالات میں خوشبو مستحب ہے پانچویں عورت کا پانی میں بیٹھنا چھٹے کسی خوشک چیز سے اینما لینا جیسا کہ کل بتایا تھا اگر لکوٹ سے اینما لیا جاتا ہے تو باطل کر دیتا ہے لیکن اگر کیپسول وغیرہ سینما لیا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن یہ مکروح ہے ساتھ میں جو لباس پہن رکھا اسے افتر کرنا ابھی تو ما شاء اللہ سے موسم اچھا ہے اور اتنا سخت نہیں ہے عام طور سے موسم سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے انسان دھوپ میں آیا یہ دھوپ میں چل رہا ہے تو گیلا کپڑا اس نے اپنے اوپر رکھ لیا یا گھر میں لیٹا تو گیلی چادر کر کے اس کو اپکے کے ہوا آ رہی ہے تو ایسی کا مزا دے رہی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا اس سے چھنچن کے اس کو لگ رہی ہے اس چادر کو جو اڑے ہوئے ہیں اس کو گیلا کرنا یہ بھی یا جو لباس پہنے ہوئے ہیں اسے گیلا کرنا مکروح ہے آنکھ میں دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس سے مو سے خون نکلے یہ بھی روزے کے عالم میں مکروح ہے تر لکڑی سے مسواک کرنا اور بلا وجہ پانی یا کوئی اور لکوٹ چیز مو میں ڈالنا خاہ وخاہ زبردستی میں بار بار جا رہے ہیں کھلی کر رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں کھلی کر رہے ہیں یہ بار بار مو میں پانی گھومانا بھی روزے کے عالم میں مکروح ہے یہ دس باتیں ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ان کو مکروح کہا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی مکروح ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے اگرچہ ہمارا ارادہ نہیں یہ کوئی خلط ارادہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی روزے کے عالم میں بچنا چاہئے روزے کے عالم میں پریز کرنا چاہئے یہ چیز روزے میں مکروح ہے شاید ہو سکتا ہے کہ یہی چیز آپ کے باطل کی حد تک پہنچ جائے اور اس کی وجہ سے شاید روزہ باطل ہو جائے لہذا ان تمام چیزوں سے یہ جو چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں دس گیارہ چیزیں یہ پھر ارز کر دوں کبھی کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مکروح ہو گیا تو شاید یہ باطل کے حد میں آگیا باطل نہیں ہوگا ان تمام چیزوں سے روزہ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تمام محمد صلوات